جی جناب اسلام علیکم آج کی ویڈیو میرے لیے بہت ہی خاص اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیوں کیونکہ میری لائف میں باسی چاولوں کو کھانا ایز ایز ریزسٹن سٹارج کی شکل میں ایک گیم چینجر ثابت ہوا ہے میں پچھلے چار سال سے چاولوں کو باسی کر کے اور ان کی اندر موجود ان کی سٹارچ کو ریزسٹنس سٹارچ کی شکل میں ہائی کر کے جو ہے وہ کھا رہی ہوں اور مجھے اس سے بے پناہ فائدہ حاصل ہوئی ہیں اس سے میری جو گٹ ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا گٹ ہوتا ہے نا اس کے لیے ریزسٹنس سٹارچ ایک سپر فوڈ ہے ایک سٹار فوڈ ہے اچھا ابھی آپ سمجھو کہ آپ میں سے اگر کسی کو بھی جو ہے وہ شگر ہے یا اس کے بلڈ شگرز جو ہیں وہ ہائی رہتے ہیں پی سی او ایس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کے بلڈ شگرز ہائی رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر کسی کا جو گٹ ہے وہ بہت زیادہ سنسٹیو ہے یا اس کو گٹ کے ایشیوز ہیں کوئی تکلیف ہے جیسے ایچ پائلوری سیبو لیکی گٹ کولائٹس آئی بی ایس آپ لوگ سب لوگ جو ہیں وہ چاولوں کو ریزسٹنس سٹارچ بنا کر کھائیں اس کے علاوہ آپ کو میدے کی اگر کوئی تکلیف ہے تو آپ لوگ اس کو استعمال کریں انسولین ریزسٹنس ہارمونل ایم بیلنس آٹو ایمیونٹی میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں ابھی پوائنٹ کیا ہے کہ چاول بیسیکل ہی کاربو ہائیڈریٹس ہیں لیکن اگر کاربو ہائیڈریٹس میں آپ گروکوز کو اور شگر کو کم کر دو یا بالکل زیرو پر لے جاؤ اور اس کی کیلوریز کم کر دو تو آپ لوگ بہت آسانی سے ویٹ لاؤس کر سکتے اور اس کے علاوہ بے شمار فائدے آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ریزسٹنس سٹارچ ہوتا کیا اس کے فائدے کیا ہیں اور کس طرح سے آپ چاولوں کو باسی کر کے اس میں ریزسٹنس سٹارچ کے ریشو کو بڑھاتے ہیں اس کا طریقہ اور پانچ منٹ کے اندر آپ کس طرح سے رنگ برنگی ہیلتھ ریسپیز بنا سکتے ہیں میں بہت سارے چاولوں کی ریسپیز بناتی ہوں اور صرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں صرف مجھے پانچ منٹ لگتے ہیں اور پانچ منٹ میں میرے اتنے فینسی قسم کے پلیٹرز جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ چار پانچ سال سے میری باڈی بلکل منٹینڈ ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے سب سے پہلے جی کہ ریزسٹنس سٹارچ ہوتا گیا ہے تو یوں ہے کہ ریزسٹنس سٹارچ کو آپ ایک طرح کا پری بائیوٹک فود ہوتا ہے اور ریزسٹنس سٹارچ ایک ایسا کاربو ہائیڈریٹ ہے جو کہ آپ کی چھوٹی آنٹ میں ڈائجس نہیں ہوتا بلکہ وہ آپ کی بڑی آنٹ میں جا کے فرمنٹ ہوتا ہے اور وہاں پر جا کے یہ بہت سارے گوڈ بیکٹیریاز کو فیٹ کرتا ہے یہ ان کا کھانا ہوتا ہے ان کو کھانا پروائیٹ کرتا ہے اور آپ کو ایک ہیلڈی گٹ بیکٹیریال مایکرو فلورا جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے جس کے نتیجہ کیا نکلتا ہے جس کے نتیجے میں آپ کی ڈائجسن بیٹر ہوتی ہے آپ کے جو موڈز ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں آپ کے انرجی لیولز اچھے ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں انفلمیشن کم ہوتی ہے آپ کی کارڈیو ویسکولر ہیلتھ جو ہے فنکشن جو ہے وہ بیٹر ہوتا ہے بلڈ گلوکوز کو سپورٹ اور کنٹرول کرتا ہے انسلین کو زیادہ سنسٹیو بناتا ہے اور آپ کو انسلین یا شگر یا گلوکوز پائٹ نہیں ہونے دیتا ہے اس کے ساتھ آپ کی اوورال جو ہرمونل پروڈکشن اور بیلنس ہے اس کو بیٹر کرتا ہے اور یہ سب کچھ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہی ہوں اور اس کے علاوہ عورتوں کو پی سی او ایس میں بہت زیادہ یہ چیز سپورٹ کرتا ہے سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ چاولوں میں موجود جو سٹارچ ہوتا ہے وہ جب ریزسٹنس سٹارچ میں چینج ہوتا ہے تو اس کا جو گلائسیمک انڈکس ہے ایک تو وہ اس کو لو کر دیتا ہے اس کی کیلوریز کو ایک دم سے کم کر دیتا ہے اور اس کا پوائنٹ اور آئیڈیا بھی یہی ہے اور اس طرح سے یہ آپ کی باڈی میں بہت آہستہ آہستہ سے ڈائجسٹ ہوتا ہے یاد رکھو کہ آپ کی جو گٹ ہیلتھ ہے اس کی جو صحت ہے وہ پرو بائیوٹیک اور پری بائیوٹیک دونوں کے ساتھ اس کا ایک میوچول کنیکشن اور ریلیشن ہوتا ہے اور ہمارے گٹ کے اندر جتنے بھی بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کو اب یقین کرو کہ ریزسٹنس سٹارچ اتنا پسند ہوتا ہے کہ جب ہم چاولوں کو اس طرح سے کھاتے ہیں تو ہم اگدم سے سیشیٹ ہو جاتے ہیں ہمارا اگدم سے پیٹ بھر جاتا ہے ہم فل محسوس کرتے ہیں ہماری اپیٹائیڈ جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے ہم اوور ایٹنگ نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ لاؤس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ پی سی او ایس اسٹروجن ڈامیننٹ جی کسی بھی قسم کے ہیلتھ ایشیو ہوں وہ اس میں بہت فائدہ دیتا ہے اب جی فائنل پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ اب میں بتاؤں گی کہ میں چاولوں کو کس طرح سے ریزیسٹنس سٹارچ کے ریشو بڑھا کے کھاتی ہوں تو یہ ہے کہ چاولوں میں موجود سٹارچ کو آپ نے ریزیسٹنس سٹارچ میں اگر بدلنا ہے اور اس کی کیالوریز کو کم کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو آپ سمپل طریقے سے جیسے چاول لیتے ہو آپ اس طرح لوگیں چاولوں کو آپ نے بہت زیادہ اور کھلے پانی میں عبالنا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں ہمالین سالٹ ڈالو جو ڈالتے ہوتے ہیں اچھا ویڈیو کے لاس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ رائس میں کون سے رائس میں جو ہے نا وہ ریزیسٹنس سٹارچ نہیں ہوتی اور آپ کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے میرا طریقہ چاولوں میں ریزیسٹنس سٹارچ کو بڑھانے کا یہی ہے اور یہی اس کا رول ہے کہ آپ ایک دن پہلے کھانے سے چاولوں کو کھلے پانی میں عبال دیں ٹھیک ہے کھلے پانی میں میں اس کو عبال دیتی ہوں اس کے بعد اس کو آپ سٹرین کرتی ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے دم لگا کے اور اس کے بعد میں اس کو کول کر کے ریفریجریٹر میں رکھ دیتی ہوں اچھا پھر اس دن نہیں بلکہ اچھا یہ آپ یاد رکھیں کہ آپ ہمیشہ کانچ کا بول استعمال کریں ٹھیک ہے تو ریفریجریٹ کرنے کے اگلے دن بعد یعنی بارہ گھنٹے دو گھنٹے دو دن تین دن بعد تک اس کو استعمال کرتی ہوں اور اس کی مختلف ریسپیز بناتی ہوں ابھی جب آپ لوگ اس کو چابلوں کو ریفریجریٹ کرتے ہو بارہ گھنٹوں کے لیے چوبیس گھنٹوں کے لیے یا دو تین دنوں کے لیے تو کیا ہوتا ہے کہ جناب چابلوں کے اندر موجود جو سٹارش مولیکیولز کی ریشو ہوتی ہے وہ چینج ہوتی جاتی ہے اور جو چابلوں کے اندر موجود سٹارش ہوتا ہے وہ ریزیسٹنٹ سٹارش کی اماؤن مسلسل بڑھتی جاتی ہے چابلوں کو اس طرح پکا کے اور فریج میں بارہ گھنٹوں چوبیس گھنٹوں یا دو تین دن رکھنے کا جو یہ عمل ہوتا ہے اس آئیڈیے کا اس سارے پروسس کا یہ سارا آئیڈیا یہ ہے کہ چابلوں میں ریزیسٹنٹ سٹارش کو بڑھایا جائے تاکہ آپ کے بلڈ شگرز گلوکوس اور انسلین ریزیسٹنٹس پر اس کا اچھا اثر پڑے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ بیسکلی میں نے اگلے دن جو ہے وہ فریزر سے چاول نکال کے فریج سے اور یہ میں نے ریسپیز بنائی ہوئی ہیں اور اس طرح سے آپ کو کسی کو بھی اگر شگر ہو تو وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس طرح جب پکے ہو یہ باسی اور پرانے چاول جو ہے آپ جتنا مرضی چاہو آپ کھاتے ہو لیکن آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ آپ اتنا جلدی آپ کا دل بھر جاتا ہے آپ فل ہو جاتے اور سیشیئٹ ہو جاتے ایک بات یاد رکھو کہ اس طرح سے چابلوں کی پلیٹ کو ہمیشہ اپنے پروٹینز کے ساتھ فیٹس کے ساتھ اور کاربز یعنی فائبر سبزیوں کے ساتھ استعمال کریں تاکہ آپ کا کھانا جو ہے وہ آہستہ آہستہ ابزورب ہو اور آپ کو تمام نیوٹرینٹس مل سکیں دوسرا جو ہے آپ یہ دیکھو کہ میرے جو یہ رائس ہیں اس میں ویجیٹیبل کا کانٹنٹ اتنا زیادہ ہے اور میں اس کو پروٹینز یعنی ایکس کے ساتھ فش کے ساتھ چکن کے ساتھ بیف کے ساتھ استعمال کرتی ہوں مختلف ریسپیز بناتی ہوں یہ سب چیزیں آل ریڈی فریزر میں موجود ہوتی ہیں فریج میں ہوتی ہیں اور ہرڈلی مجھے پانچ منڈ لگتے ہیں اور یہ میرا لنچ پلیٹر ہوتا ہے اور میں اتنی زیادہ سیشیٹ ہو جاتی ہوں اور میرا ویٹ لوس ہے میرے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دوسری بھی اسی طرح سہی ہے میں نے فریج سے پرانے چاول ہی نکالے ہوئی ہیں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر دو تین دن پرانے چاول دوبارہ پکاؤ ری ہیٹ کرو تو کیا اس میں ریزسٹنٹ سٹارج کی کالٹی میں یا اس میں کمی آتی ہے تو ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا آپ جتنی بار بھی اس کو ری ہیٹ کرو گے یا دوبارہ سے کپ کرو گے تو کبھی بھی اس میں کمی نہیں آئے گی ریزسٹنٹ سٹارج میں اب میں لاسٹ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس رائس میں جو ہے وہ ریزسٹنٹ سٹارج نہیں ہوتا دیکھو یہ رائس جو تھے یہ میں نے ڈینر بنایا ڈینر میں میں نے چاول اوبالے ٹھیک ہے اور چاول اوبالنے کے فورٹ بعد میں نے دم دیا اور دم دے کر میں نے اس طرح ٹیبل پہ رکھ دیا یہ ہیلڈی فیٹس ہیں جو کہ یوجلی ہم لوگ بٹر ہو گیا پیٹس ہو گیا میں کھانے میں ایڈ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ویجیٹیبلز یعنی فائبر ہے تو جو رائس آپ امیجیٹلی استعمال کرو گے اس میں ریزسٹنٹ سٹارج نہیں ہوگا کبھی کبار کر لیا کریں لیکن اپنا سٹائل ایسا رکھیں کہ آپ لوگ ریزسٹنٹ سٹارج کو زیادہ استعمال کیا کریں چاولوں کے علاوہ مختلف چیزوں میں بھی اور میں بھی ریزسٹنٹ سٹارج موجود ہوتا ہے تو باسی چاول اب آپ جتنا مرضی چاہیں کھائیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدے ہی فائدے ہوں گے اور امید کرتی ہوں جی آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو میری کوشش پسند آئی ہو انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک شکریہ خدا حافظ اللہ نگے بان